دیکھتا ہے سب خدا نہ دکھا دو نہ دکھا دو دلد دنیا کو میرا کر چھپا کے لے کیوں کے دیکھتا ہے سب خدا دیکھتا ہے سب خدا آپ کا اپنا گھر ہے جی نہیں کھرائی پہ ہے کیسے رہ لیتے ہیں آپ لوگ اتنے سے گھر میں مطلب دم نہیں گھٹا آپ کا ہمارا تو خاندانی گھر ہے چھے سو گز کا کافی بڑا لون ہے اور اس کے باوجود ہمارا دم کھٹتا ہے اس میں پر نیچھر بھی بہت پرانا لگتا ہے آپ لوگ کے گھر کا خیت چھوڑیں آپ لڑکی کو تو بلائیں جلدی سے جی وہ آرہی وہ آرہی السلام علیکم 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 ماشاءاللہ بچی تو بہت پیاری ہے آپ کی شکریہ بیٹا یہ سرب کرو نا یہ لیجے نا آپ لو ارے بیٹا میں لال شربت نہیں پیتی اور ویسے بھی مجھے تو ویسے بھی بدحضمی ہے تو میں یہ دال موٹ وغیرہ نہیں کھا سکتی سواری ویسے تو آپ کی بیٹی ہمیں پسند آئی لیکن آپ کا رہن سہن ہمیں پسند نہیں آیا ہم اپنے خاندان والوں کو اس گھر میں کیسے بلا سکتے ہیں بڑی بیزتی ہو جائے گی چلے چلے کھر اچھا نہیں تھا تو کم سے کم ناشتہ ہی اچھا کروا دیتی ہیں ارے بس ہمائی طرف سے ماز رہ ٹھیک ہے چلو بانو بیٹا وہ نہیں میری بات سنی ارے بس بس دراصل وہ میں نے کھانے کا انتظام کیا موسیقا میں تو کہتے ہوں لانت بھیجیاں سے بنافتی لوگوں پے جن کے نظر میں انسان سے زیادہ سامان کی محبت ہو اچھا چپ کرو فضول باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے بکواس یہ بکواس نہیں اب می حقیقت ہے اور آپ بھی اس حقیقت کو تسلیم کر لیں تو ہی اچھا ہے آپ ہی کے لئے کوئی اچھا اور شریف لوگ ڈونڈے ہیں جو ان کو خوش رکھ سکے ہیں جن کی نظر میں ان کی اہمیت ہو نہ کہ اس گھر کی کہاں ملیں گے ایسے لوگ آج کل تو رشتے کیلئے لڑکی کو بہت خوبصورت ہونا چاہیے گھر کو بہت بڑا ہونا چاہیے فرنیچر اور سجاوٹ کی چیزیں بہت مہنگی ہونی چاہیے پھر ہوتا ہے رشتہ پھر اچھا تو یہ تو دکھاوا ہوا نا امی دکھاوا ہوا اور دکھاوا انسان کی حقیقت چھپا دیتا ہے اور جھوٹ پر بنائے ہوئے رشتے بہت کمزور ہوتے ہیں یہ آپ کو بھی پتا ہوگا تمہارا واسطہ نہیں پڑا ابھی جب تمہاری باری آئے گی تب پوچھوں گی بھائی میں تو کبھی نہ کروں ایسے لوگوں میں شادی شاہی مجھے ساری زندگی اس گھر میں کیوں نہ بیٹھنا پڑے جب لوگ آئیں گے گھر اور اس طرح ریجیکٹ کر کے جائیں گے نا تب پوچھوں گے ان سے پہلے میں انہیں ریجیکٹ کر دوں گی مجھے تو ایسے بنافتی لوگ بلکل نہیں پسانگی نفرت ہے مجھے ایسے لوگوں سے اچھا بس چھپ کر جاؤ نا میری سر میں درش رو ہو گیا تم لے جاؤ یہ برتن اور کچھ کھانے کو بھی بناو میرا اور کام ہی کیا ہے کھانا بناو سب کو کھلاو سب کی خدمتیں کرو والدین کی حدمت کرنا سواب کا کام ہے آپی تو تم کرلو نا تم کماؤ عجر اتنا اچھا رشتہ تھا لڑکا بھی پڑا لکھا ان کا اپنا کاروبار تھا میری فری بھی پسند آگئی تھی پر کیا فائدہ اسی پسند کا بتائیں مجھے کیا فائدہ ان لوگوں کی نظر میں آپی کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس گھر کی سازو سامان کی اہمیت ہے اچھا ہوا چلے گئے میں تو کہہ رہی ہوں میں کہہ رہی ہوں نا چپ کر جاؤ چپ کر جاؤ ہر وقت چپڑ 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 برتن چھوڑ گئی ہے وہ اٹھاؤ اٹھاؤ لے جاؤ ایک کپ چاہے لاکے دو مجھے بھائی جن باتوں پر ہمارا بس نہیں چلتا ان کے بارے سوچ کے پریشان ہونے کا فائدہ بس تو چل سکتا ہے اگر اگر آپ راضی ہوں تو کیا مطلب ہے تمہارا ہمیں یہ گھر چھوڑ دینا چاہیے کسی اچھے علاقے میں ذرا بڑا گھر لینا چاہیے یہ تو تم کہہ رہی ہو نا فوضیہ اچھی طرح جانتی ہو کہ اس تنقہ میں تو یہاں گزارہ مشکل سے ہوتا ہے ہم کسی اور علاقے میں گھر کیسے لے سکتے تو پھر اس گھر میں تو میری بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہی رہ جائیں گے اللہ نہ کرے بھائی اللہ نہ کرے کیسی باتیں کرو کتنے رشتے آئے اور لوٹ گئے آپ دیکھ رہے ہیں نا لوگوں کو لڑکی کے ساتھ ساتھ اس کے رہن سہن میں بھی دلچسپی ہوتی ہے یہ تو عجیب بات ہے لڑکوں نے کونسا یہاں آکے رہنا ہے بچہ میں کچھ نہیں جانتی میں فیصلہ کر چکی ہوں ہم یہاں نہیں رہیں گے ٹھیک ہے بھائی گزارہ تم نہیں کرنا ہے یہ صرف میری بیٹیاں نہیں اور نہ یہ صرف میری ذمہ داری ہے میں گھر لے بھی لوں گی سیٹ بھی کر لوں گی لیکن آپ اپنی آمدنی بھڑھانے کے بارے میں سوچیں کوئی پارٹ ٹائم جوب بھی ٹھونڈے ٹھیک ہے کر لیں گے لیکن پاوزیہ بیگم انسان کو اُتھ نہیں پیر پھیلانے چاہییں جتنی چادر ہو بلا بجے کی دکھاوے کیلئے پریشانی مول لینے کا کیا پایدہ دکھاوہ نہیں ہے اپنی بیٹیوں کے اچھے مستقبل کی ایک کوشش ہے بپک پہ لوگ دکھاو مینن میں اوہمی، مجھا توں یکینا ہی نہیں آرہا کہ یہ یکینا ہوتا ہوں اور ہمارا گھر ہے سیکنڈ ہنڈ لیا ہے کہیں سے لگ رہا ہے پر کیمتی تو ہوگا ہاں سب کچھ پچاس ہزار میں آیا پچاس ہزار اتنے پیسے آپ کے بعد کہاں سے آیا امی اشرتبہ جی کمیٹری ڈال رہی تھی دس ہزار مہینے کے پیچھے دو لاکھ روپے دس ہزار ان کو دیئے دو لاکھ روپے میں نے لے لیا ایوہ امی آپ تو بہت اکل مند ہیں یہ اکل مندی نہیں ہے فضول ہرشی بولتا ہے اسے اب دس ہزار ہر مہینے کہاں سے آئیں گے تم تو ایسے بات کری ہو جیسے کما کر تم لاتی ہو میں کما کر نہیں لاتی لیکن ابو کما کر لاتی کیا کیا ہوگا ان کی تنہوہاں سے امی دس ہزار ہم یہاں دیں گے کمیٹی دیں گے باقی سارے بلز سب کسے ہوگا امی اچھا بس چھپ کرو ایسے بول رہی جیسے میری ساس ہو بس اس کو چھوڑیں امی آپ بھی باتے ہیں باقی کا فینیشور کب آئے گا میں نے اشرت سے بات کر لیا وہ کس طور پر دلا دے گا سب کچھ اس کے بہت تعلقات ہیں ٹی وی فریج ایسی سب کچھ آ جائے گا اچھا امی ٹی وی بڑا والا لیجیے گا سمارٹ ٹی وی ہاں ہاں ایسی آلہ پائی کی چیزیں لوں گی کہ جب رشتے والے آئیں گے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی ببکو فکر نہ کرو میرے دوست کے بھائی کی دکان تھی مجھے ملانے لے گیا وہاں پہ دار تمہیں کیا بتاؤں کیا کیا کروکری وہاں پہ تھی اوف بات مچ اچھا کیا یہ والا دینر سیٹ لے آئے میری بھی اس دینر سیٹ پہ بڑے عرصے سے نظر تھی اور اتنا مہنگا تھا کہ توبا میں تو سوچ بھی نہیں سکتی ہاں بھائی میں نے سوچا لے لیتے ہیں کیونکہ دیکھو نا ہمارے کام کی ہر چیز نہیں ہے تو برتن بھی نہیں ہونے چاہیے اور ویسے بھی تو کسطہ پہ مل رہا تھا نا ایک بات ہے کسطہ باقایج بھی سے لے لیے پڑیں گی ہاں ہاں وہ دے دوں گی کی فکر نہ چلیں گے اب منوک رہا ہے آپ نے بہت اچھا سا جایا ہویا ہے آپ کا اپنا گھر ہے کیا ہاں ہم نے کوئی چھی ما پہلے ہی خرید ہے او� آتا وَعَلَيْدَمْا سَّ لَمْ ماش آ اللہ بڑی پیاری بچی ہے مجھے تو پہلی نظر میں ہی پسند آگئی کیوں جی؟ بلکل بلکل ماشاءاللہ بہت پیاری ہے بیٹا کیا نام ہے؟ فریحہ تمہاری طرح تمہارا نام بھی خوبصورت ہے بیٹا ابو کو چاہے دیتا تو چاہو اب تو آپ کا بیٹا کرتا کیا ہے؟ ہمارے بیٹے نے بی کام کیا ہوا ہے اور ابھی وہ ایک اکاؤنٹن کے طور پر کام کر رہا ہے تنخواہ کتنی ہے؟ پوری پچاس ہزار اور بہت سے آپ لوگ کی رہائش کا ہے ایک سو ساڑھ گز کا ہمارا اپنا زاتی دو منزلہ مکان ہے جی بلکل آپ کی طرح ہم نے سجایا ہے اپنا گھر اور ایک ہی دو بیٹا ہے ہمارا بڑے ارمان سے آپ کی بیٹی کو لے جائیں گے اگر آپ لوگ کی رضا مندی ہو تو بلکہ آپ اگلے اتوار کو ہمارے گھر آ جائیں نا اسی بہانے آپ ہمارا گھر بھی دیکھ لیں گے اور ہمارے سابزادے کو بھی اور بہن ہمیں آپ کی بیٹی کی سیوہ کچھ بھی نہیں چاہیے جیسے کہ جہنس وغیرہ اللہ گھر دیا ہمارے ہاں سب کچھ ہے ہم آپ کو نہیں سوچ کی جواب دیں گے میں تو منہ کرنے والی ہوں پون کر کے بلکل منہ کر دیں امی آپ میں اب ایسی کسی جگہ پر بلکل شادی نہیں کروں گی تم شاید بھول رہے ہو آپی ہم بھی پہلے ایسے ہی علاقے میں رہتے تھے کیوں ابو؟ رہتے تھے اب تو نہیں رہتے نا ارے کیا خرابی ہے نہیں لاکھوں میں بھائی بہت اچھے لوگ رہتے ہیں ماں پہ اور سچ پوچھو تو مجھے تو بہت معقول لگا رشتہ ہی ہے ہماری طرح کئی لوگ ہیں نا لاکھوں روپیا خرچ کر کے یہ مکان میں اس لیے نہیں سجایا کہ میں اپنی بیٹی کو کسی ٹٹکونجیہ کے ساتھ بیاد ہوں بس بنا کر دوں گی میں انہیں اپنی بیٹی چھوڑے چائے بناو ابو آ رہی ہوں کون ہے با جی میں کس طوالا ہوں کیا کام ہے کس کے پیسے بھی لگ نہیں پہنچایا آپ نے دس تاریخ تھے اور آج پندو تاریخ ہو گئی اب امی گھر پہ نہیں آئیں گی تو میں بتا دوں گی با سنو امی سے یاد سے بولنے نا کہ کل پیسے پہنچا دے اچھا اچھا ٹھیک ہے افتو با بلا بجا میرے تین ہزار روپیا لگ گئی میں منہ کر رہی تھی کہ مجھے نہیں کرانا وہ فیشل شیشل کیسے لگ رہے ہیں میرے باہر اچھا لگ رہے ہیں میں نے وائتنگ فیشل بھی کر رہا ہے اور امی کا بھی کروا دیا ہے میں تو بنا کر رہی تھی امی سمجھا کریں جب رشتے والے آتے ہیں تو وہ بیٹی کے ساتھ ساتھ ماں کو بھی دیکھتے ہیں اگر آپ اچھے سے رہیں گی اچھا سا سٹائل ہوگا تو اچھا اثر پڑے گا ہاں سٹائل سے رہیں گے تو اچھا اثر پڑے گا لیکن امی وہ انسٹالمنٹ والا آیا تھا کل تک پیسے پہنچانے کا کہہ کر جائے اب تمہارے اببو کی تنخواہ نہیں آئی تو کہاں سے دے دوں انسٹالمنٹ تو کمیٹی سے دے دیں آپ پیسے کمیٹی پڑی بھی ہے کہ آبی تک کب کی خرچ ہوگی کیا امی آپ نے دو ڈاکھ اڑا دیئے تم تو ایسے بات کر رہی ہو جیسے میں نے سب کچھ اپنے اوپر لگا لیا جو کچھ بھی کی ہے تم لوگوں کے مستقبل کی وجہ سے کر رہی ہیں امی مجھے ایسا مستقبل بلکل بھی نہیں چاہیے جو جھوٹی شان و چوکر پر بنا باؤ کتنی بار آپ لوگوں کو سمجھایا کہ جھوٹ پر بنے رشتے زیادہ دیر نہیں جل سکتے بتا نہیں آپ دونوں کیوں نہیں سمجھ رہی یہ بات واہ ہے چلتی رہنا کھینچی کی طرح چلتی ہے اس کی زبان آج تو دھک گئی میں نبیہ نبیہ دیکھو یہ شرٹس کیسی ہیں اچھی ہیں بہت بغیر دیکھی کہہ رہی ہو اچھی ہیں امی دکھا چکی تھی مجھے پہلے دیکھو ریپلیکہ ہے پھر برینڈ لگ رہا ہے نا پھرس کوپی ہے ہاں بہت اچھا لگ رہا ہے سب تو میں بتا ہے امی مجھے نیا فون دنانے والی ہے نیا موڈل نیا فون تمہارے پاس فون ہے تو سہی پھر مہنگے والا فون چاہیے مجھے جس کی میموری بھی اچھی ہو رشتے والے آئیں گے تو ان کے سامنے یہ فون لے کے جاؤں گی میں اچھا امی نے تو مجھے بتایا تھا کہ سارے پیسے ختم ہو گئے تو کسٹوں پہ لے رہی ہوں آج کل سب مل جاتا ہے کسٹوں پہ دلارہی ہے خدا کا واستہ ہے تم کر کیا رہی ہو یار کیوں امی ابو کو مکروز کر رہی ہو تم کر کیا رہی ہو میں نے کب کہا ہے ان سے یہ سب کرنے کے لیے وہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں اپنی مرضی سے کر رہے ہیں تم انہیں کہتی ہو کہ برینڈڈ کپڑے دلائیں نیا فون دلائیں تو وہ کیا کریں یار تم بہت زیادہ نہیں بولنے لگ گئی جب گھر میں سامان آرہا تو تم بھی استعمال کر رہی ہو تب تمہاری اکل کہاں چلی جاتی ہے گھاس ترنے جو اکل دے اس لڑکے کو پتہ نہیں کر کیا رہی ہے اگبال تو بہت تعریفیں کر رہا تھا ان کی کہ بڑے لوگ ہیں بڑا مال و دولت ہے ان کے پاس اور مگر لڑکے کی عمر نہ کچھ زیادہ ہے کوئی بات نہیں پیسہ بڑے بڑے اپ چھپا دیتا ہے انا آپ انہیں بھلا دیں فوراق مجھے تمہارا پتہ میں پہلے ہی بھلا چکا ہوں اور پتہیں اکبال یہ بھی کیا رہا تھا کہ وہ اپنی بھوں کے نام پروپٹی کر دیتے ہیں بڑی والی کو پروپٹی دے دیا انہوں نے رہے تو پھر تو ہم فوراں ہاں کر دیں گے ہاں ہاں پلکل کریں گے لیکن سنو ناشتہ ذرا اچھا سا کرنا آپ فکر ہی نہ کریں میں سارا انتظام کر لو بس تم ترہ انتظام کے بارے میں سوچوں میں بھی آتا ہوں کام سے ہاں ہاں آرے فوزیا تم ہاں کیا کچھ لے لیا وہ تمہیں تو پتایا کہ گھر میں کتنے مہمان آتے جاتے ہیں تو ہزار دو ہزار کا ناشتہ تو آ جاتا ہے روز ہاں بھائی جس کا میاں لاکھوں کماتوں ہزاروں خرج ہو جائیں گے تو کیا فرق پڑتا ہے اچھا اچھا میرے میاں کی کمائی کو نظر لگانے کی کوئی ضرورت نہیں یا اللہ یہ کہوں سے آ گیا ہاں بہزت ہی کر دے گا سب بازار میں اچھا جاؤ نا تم اپنا کام کرو کھڑی موکیاں دیکھ رہی ہو جاؤ نہیں یار آج نہیں آ سکتا ہوں ایک عورت نے بہت تنگ کیا ہوا تین مہینے پہلے سامان لیا ہے ایک کس بھی نہیں دیا یہ آج تو اس سے پیسے نکال کے چھوڑوں گا میں نا نہیں میں بعد میں ہوں گا ابھی اس کے گھر کے بار ہی جو نا بیٹھا ہوں پیسے نکال کے جاؤں گا میں ٹھیک 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 اوکی اچھا توبہ ہے اشرت باجی دے دوں گی آپ کی کمیٹی کے پیسے آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے میں کمیٹی کے پیسے کھا کر بھاگ جاؤں گی میں پارلر میں دس ہزار خرچ کروں یا ایک لاکھ آپ کو کیا پروبلم ہے یہ حسینہ بھی جمالوں سے تمہیں بات میں نپتھو تھی امی وہ انسٹالمنٹ بالا آج پھر آیا گا دے دوں گی بھائی سب کے پیسے دے دوں گی تین ہزار کا تو آج آپ ناشتہ لے کر آگئی ہیں اگر آپ سوچ سمجھ کر چلیں تو سب کی ادائیگی ہو سکتی ہے اب تو اببو بھی اور ٹائم کرنے لگیں مجھے زیادہ لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہے جاؤ جا کے فری کا ہاتھ پٹاؤ کیچن میں اسے کو کام جلدی ختم کرے پھر تیار ہو مہمان آنے والے ہوں گے چاں کھاں کھاں پلیز آپ لوگ کچھ لے نا آپ نے تو کچھ بھی نہیں لیا نو تینکیو ہم اولی چیزیں بالکل نہیں کھاتے فیسے لڑکی تو ہمیں پسند آگئی ہے اگر باقی کے معاملات بھی تیہ ہو جائیں تو اچھی بات ہے جی جی ضرور ہمارے یہاں رسم ہے کہ ہم دلھن کو حق مہر میں کوئی پروپٹی اس کے نام کر دیتے ہیں اور دلھن بھی بہت کچھ جائز میں لگراتی ہے تاکہ خاندان وہ اس کی عزت ہو سکے اور دس تورے سونا تو لازمی ہونا چاہی ہے اور اس کے علاوہ لڑکے کو سلامی میں نیو مارلی کار تو مل نہیں چاہی ہے اچھا پریشان نہ ہو ہم بھی بھابی کو دل کھول کے بھری دیں گے میرا خیال ہے کہ آپ سمجھ گئی ہوں گی جی ویسے کوئی جلدی نہیں ہے حرام سے ایک دو دن میں سوچ کے بتا دیتے گا مطلب آپ کے اقبال نے سب بتا دیا یہ نہ بتایا کہ کتنے لالچی لوگ ہیں حسب خود آقا پانچ منٹ کے اندر اندر لاکھوں کا جہیز گنوا دیا امی جب آپ کروڑوں کی بات کریں گے تو لوگ لاکھوں کا جہیز تو مانگیں گے آپ خود ہی راستہ دکھاتے ہیں ان کو تم چھپ رہو اچھا ارے فوزیا مت پریشان ہو دیکھو مجھے پورا یقین ہے اللہ فریقی لیے اچھا رشتہ بھیجے گا ہو تو میں جانتی ہوں آخر ہمارے گھر میں کس چیز کی کمی ہے ارے تم یہ رشتے کرنے والی عورتوں سے کون ہی بات کرتی ہو بھائی جہاں اتنے لاکھ روپے ہم نے خرچ کی ہیں تو تیس پچاس ہزار روپ اس کو بھی دے دیں گے ہاں یہ تو بہت اچھا ایڈیا دیا آپ میں تو تھک گئی ہوں لوگوں کے لیے ٹریس سجا سجا کر ہاں میری بچچی میں سمجھ رہے ہوں لیکن دل چھوٹا نہ کرو اللہ تعالی اچھا وقت بھی لے کر آئے گا ہاں 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 میرے پاس کچھ لیے بھائی کیا ہوگا کیا بات ہے ہاں جب کس بڑھنے کی حوکات نہ ہو تو سامان نہیں لینا چاہیے سمجھا کیا مطلب تمہارے گر میں جو سامان پڑھ رہے ہیں وہ ہمارے دکان سے لائے اور تین مہینے ہوگا ابھی تک تمہوں نے ایک روپے نہیں دیا مطلب آرے آپ کسٹوں کی بات کرنی آپ میری بیگم سے کریں جا کے وہ سب پیچھے ہیں کیا بات کریں جب آتے ہیں ملتے ہیں یہ گھر پہ کان کھول کے سن لے دو دن کے اندر اندر ساری کسٹیں نہیں پہنچائی تو پولیس کو لے کے آؤں گا یاد رکھنا پولیس ہاں پولیس بہت دیکھیں تمہارے در چھوٹے شان اور شوکت کے لوگ جب کس برنے کا اوقات نہیں ہوتے کیوں سامان اوزار میں خریتے ایک بات کان کھول کے سن لو اگر میرے پیسے نہیں پہنچائے نا پورے مولے میں اتنا زنیر کروں گا یاد رکھو گے آہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اے چھوٹے اس پہ نظر رکھ گر خالی کر نہیں چلا جائے ٹھیک ہے؟ میں نظر رکھوں جا فورزیا فورزیا آرہی ہوں آرہی ہوں آرہی ہوں آرہ بھائی جلدی آؤ اترے جلدی کیوں واپس آگئے کیا کر دیا تم نے تم نے ابھی تک کسٹیں نہیں بنی ٹیم مہینے ہو گئے ہیں یہ میرا مسئلہ ہے آپ زیادہ پریشان نہ ہو آرہ پریشانی کی کیا ابھی وہ مجھے باہر ملا تھا دھمکیاں دے رہا تھا کیا رہا تھا کہ پولیس کو لے آئے گا ان گیدر بھبکیوں سے آپ دریں میں ڈرنے والی نہیں ہوں ارشاد کو کہتی ہے میں نے وہ مالک سے بات کر لے گا میری بات سنیں نا وہ رشتے والی کا فون آیا تھا کل لڑکے والوں کو لے کر آرہی ہے دو بھائیں ہیں فریہ اور نبیہ دونوں کی تصویریں لے گی تھی وہ انہیں ہماری دونوں بیٹیاں پرسند آدھی ہیں لڑکے جو ہیں وہ دونوں ایم بی اے کیے میں ہیں ایک بینک میں مرازی میں ہیں ایک کسٹم میں ہیں اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ نکاح سادگی سے کریں اور انہیں جہیز کی کوئی ضرورت نہیں اللہ تیرا شکر ہے میرے بولا تُنے میری سن لی اچھا صرف آپ کی سن لی اور میں نے جو اتنی کوششیں کی وہ نہیں نہیں مطلب تم نے زیادہ کوششیں کیوں سی کا تو یہ پھل ہے اچھا بیٹھے میں لڑکوں کی تصویریں دکھاتی ہوں آپ کو بہت ہی انسیم ہے لے کر آئی بیٹھے بیٹھے ماشا اللہ میں نے جیسا اپنی دونوں بہوں کے لیے لیے دونوں بہوں کے لیے یہ دونوں بلکل ویسی ہیں سگھڑ بھی ہیں ماشا اللہ کتنی اچھی طرح سارے گھر کو سجا رکھ رہے ہیں یہ ساری سیٹنگ برے خاص سے ان دونوں نے ملکے ہی کی ہوگی بلکل بلکل انہی دونوں نے کی ہے بلکہ غریدہ بھی سب کچھ انہی نے ہے میں تو بس پیسے دیتی ہوں اور بے فکر ہو جاتی ہوں ماشا اللہ دیکھئے ہمارے آنسل میں چہیز لینے کا تو بلکل رواج نہیں ہے دیکھئے میں جب ماباپ اپنے جگر کا ٹکڑا دے دیتے ہیں تو پھر اور کیا چاہیے ماشا اللہ بہت ہی اچھے خیالات ہیں آپ کے دیکھئے گا دیکھئے گا آپ میں ذرا ایک سگن میں آئے بیٹھا چلیے انہا چلیے مدار کے باستے کیا ہوگیا آپ کو آرام سے کسٹوں پر سامان لے کر اپنا گھر سجا لیتے ہو اور پیسے آتا نہیں کرتے ہو بھائی صاحب آپ سے میرے ساتھ آئیے میں بتاتی ہوں بی بی اب سمجھنے سمجھانے کا وقت گزر چکا ہے چار مہینے سے آپ ہمیں خوار کر رہی ہیں ایک کس نہیں بھری آپ نے سارا سامان دھا کے لے کے جائیں گے ہم لوگ اب ایسی فریج اور بڑا والا جو LCD آپ لائے جی نا سب لے کے جائیں گے ہم ابھی آشک کوئی سامان نہیں چھوڑنا بہت خوار کر رہا ان لوگوں نے آشک اپنے لڑکوں سے جو سامان ابھی اٹھتا ہے وہ اٹھواؤ باقی مزدور بلوا کے سامان اٹھواؤ ہاں ہاں تم لگ جاؤ میں یہ ہی کھڑا ہوں ان سے تو تھانے جا کر ہی بات ہوگی اچھا ہوا میں آپ کی اصلیت کا پہلے ہی پتہ چل گیا انہا ہمارے تو دونوں بچوں کی زندگی برباد ہو جاتی رب جب والدین ایسے ہوں گے ان کی اولادیں کیسی ہوں گی ہم تو صرف سادگی اور شرافت کو اہمیت دیتے ہیں تب ہی تو ہم آپ سے رشتہ جوڑنے آئے تھے اور ہمارے نزی کے امیر اور غریب پر کوئی فرق نہیں ہے مگر ہمیں کیا معلوم تھا کہ آپ تو جھوٹی شان اور دکھاوے پر بننے والے بناتی لوگیں توبہ استغفار قسطوں پر سارا سامان منگوا لیا اور گھر سجا لیا دکھاوے کے خاطر عزت کی پروہ بھی نہ کی شکر ہے ہم تو بال بال بچ گئے چلیں نکلیں یہاں سے اس لیے کہ ہمیں یہ رشتہ نہیں کرنا جن کے ماباپ ایسے ہو انہوں نے بچوں کی تربیت کیسی کی ہوگی بھائی اوف سب میرا پسو سب کچھ میری وجہ سے ہوا دکھاوے اور لالچ نے مجھے پاگل کر دیا تھا میں نے اپنے اللہ پر بھروسہ نہیں کیا موسیقی 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 موسیقی